نیوز اردو کے معزوز دوستوں کو حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں معزوز دوستو غربت و افلاس کے مارے پاکستان یا تیسری دنیا میں ہی نہیں نہیں رہتے بلکہ ایسے اشخاص حجرب میں بھی رہتے ہیں جو کہ انتہائی مال امال ملک ہے حجرب کے ایک وزارت محنت اور سماجی بہبود کے الکار نے بتایا ہے کہ حجرب کے معاشریک ریجن میں ایک ایسے ضعیف العمر شخص کو گھر اور ضروریت زنگی فرام کر دی گئی ہیں جو کہ گزشتہ ایک سال سے سعودرب کے ساحلی شہر الخبر کی ایک بینچ کو اپنا گھر بنائے ہوئے تھا معزوز دوستو سوشل میڈیو پر اس محمر شخص کے شب و روز کا احوال وزارت محنت اور سماجی بہبود سعودرب تک جب پہنچا جہاں سے پھر ایک خصوصی ٹیم تشکیل پائی جنہوں نے محمر بزرگ مفلوق الحال اس شخص کی داستان معلوم کر کے انہیں وزارت کے مرکزی دفتر پہنچایا اس شخص کا نصیب جاگا اور حکام والا نے جب اس بات کا نوٹس لیا تو پھر اس شخص کو نہ صرف تمام سہولیت محسر کی گئیں بلکہ بہت زیادہ سعودرب میں تکلیف دیر حد تک اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ سعودی شہریوں کو اس حال تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا سعودرب کے مقامی روزنامے سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی ریجنل ڈریکٹر ابتسام الحمیری نے کہا کہ مذکورہ شخص محمد شخص کے بارے میں جابونے سوشل میجا پر تصویر اور ویڈیوز ویرل ہوتے ہوئے ملیں تو پھر ادارے کے فحقیقاتی ٹیم نے وہاں پہنچ کر حقیقت حال معلوم کیا اور اپنی ریپورٹ سے ہمارے ادارے کو متعلق کیا ٹیم کی ریپورٹ پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے الخبر کورنیش کے بینٹ پر رہنے والے باسٹھ سالہ اس بزرگ شخص کو وزارت محنت اور سماجی بہبود آبادی کی گاڑی میں اولڈ ہاؤس لے جایا گیا جہاں انہیں ایک فرنیشٹ کمرہ اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی گئی ہیں محمد شخص کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ ایک برہ سے کورنیش کی ایک بینٹ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا حصول وہاں آنے والوں کو دی ہوئی رقم یا اشیاء خردنوش سے میں کرتا تھا مقامی اخبار کو اس شخص نے بتایا کہ مذکورہ محمد شخص ایک علاقے میں رہنے والے نیک دل انسان نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اس کا گزشتہ برہ سے انتقال ہونے کے بعد اس کے لوحہ کی نے محمد شخص کو گھر سے نکال دیا جب اس گھر سے اس بزرگ کو نکالا گیا تب سے یہ ساحل پر بنی پتھر کی بنچ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا وہاں تفریق کے لئے آنے والے معمر شخص کو کچھ نہ کچھ امداد تو دے دیتے تھے جس سے اس کا صبح شام کا پیٹ بھرنے کا گزر بسر ہوتا تھا اب سعودی حکام کی جانب سے نہ صرف اس بزرگ کی تمام دیکھ بال کے ذمہ داری لے لی گئی ہے بلکہ اس کو ایک آرام دے کمرہ بھی دیا گیا ہے جہاں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں مویسر کی گئی ہیں دوستو سعودی رب کے حکام کی جانب سے اپنے بزرگ شہری کی اس خدمت کو دیکھتے ہوئے باقی ممالک کو بھی اپنے شہریوں کے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح کے سلوک کرنا چاہیے تاکہ بزرگوں کے زندگی کے جو بچے ہوئے سال ہیں وہ تکلیف دیہائیت میں گزرنے کے بجائے آسودگی سے گزر سکیں دوستو بزرگ ہمارے سروں کا تاج ہوتے ہیں ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آج جو بھی نوجوان ہیں کل کو انہیں بھی بزرگ اور ضعیفت نے آنا ہے بزرگی میں دھکے کسی کو نصیب نہ ہوں اے خدا تو سب کا حامی ہو دوستو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں عرب دنیا کی تمام خبریں اور معلومات دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر خبر آپ تک بروقت اور اہمترین وہ ایسے نوٹیفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ